اکتر پردیش سہید چار راجیوں میں بی جے پی کو ستہ سے ہٹانے میں کوئی بھی دل کامیاب کیوں نہیں ہوا کانگریس اور بسپا کو ملنے والا مسلم مت ایک ایک اکھلے سیادہ کو ٹرانسفر کیوں ہوا ایسا کیا کیا اکھلے سیادہ نے یا پھر مسلم مت اکھلے سیادہ کو کیا نظر آیا سپا مایابتی اور کانگریس کا پرم پراغت مت اکھلے سیادہ نے دونوں دلوں کے بیکشار بی جے پیہ سپا کو ووٹ دینا کیوں جیت سمجھا جیسے تمام سوال آج بی جے پی کے بی جے گوز کے ساتھ آسمان میں گوز رہے ہیں وی جی بی کو بوٹ دینے والے خولی کے رنگ میں سروبار تھے جسن کے آگوس میں مدمس تھے تو دوسری طرح اکھلے اس کے سر پر تاج دیکھنے والوں کے چہرے پر شاہید کتی نظر آ رہے تھے مدگنہ والے دن سپاہ سمر تک آفیس یا کام بیچ میں چھوڑ کر ہی گھر چلے گئے اور رات بار ماتم کے دیرے میں کروٹے برد گئے کیوں اس ہار جیت سے کہیں ماتم کہیں سنناٹا یا کہیں ڈول نگاڑوں کے ساتھ مٹھائی پڑھتے ہوئے کیوں ہندو محمد داتا نے بھاجپا کی وجہ سے آندولیت ہو کر ہولی منائی پورا مرز کے چکروں میں یہ دیس فسنے والا ہے کمر کس تیار ہو جاؤ طوفان آنے والا ہے نمشکار میں ہوں ڈوکٹر حریومتی آگی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوبزر اوڈون پر دنیا کی سب سے بڑی بحث ہومن پورا مرز جمین کے اندر بہت پانی ہے پر اسے نکالنے کے لئے تیر چلانے پڑے ہیں چلو خدا ہی کرتے ہیں اور نکالتے ہیں جمین میں گڑے کچھ ایسے جواب جن کے دینے میں حلق کی جوان تصور جاتی ہے اور سننے والوں کے ماتے پر کڑکڑا کی سربی میں بھی پسینا آ جاتا ہے بھارت ہی نہیں دنیا کے لئے پچھلے دو برس دوسر سپن کی طرح کون بھولا ہوگا کرونا کال کی کروڑتا کیا امیر کیا گریب موت کے کروڑ ہاتھوں سے کون بچ پایا تھا لوگوں کو اسپتال میں بیٹھ تک نصیب نہیں ہوئے سو روپے کی دوہ لاکھوں میں نہیں آنکسیزن کی کمی سے تڑک تڑک کر لوگوں نے پرانہ جاتا ہے بند ہوتے کار کھانوں سے بے روز گھر ہوتے لوگوں کرفیو میں لوگوں کی پیٹھر برستی پولیس کی لاتھیوں سے کرپڑا کر ٹوٹتی ہٹیا بھلا کون بھولا ہوگا راسن نہ ملنے کے قانون بھول سے تڑکتے لوگ بھلا کون بھولا ہوگا کیا ایسا بھلایا جاتا ہے کیا ہوا اس کسان ہندولن کا جسے ہندو مسلم اور سکھ کے سامنے ساتھ مکرڑا تھا سڑک پر تین مہینوں تک ساتھ بیٹھے رہے ساتھ مر کھپتے رہے یہ ہندولن بھاجپا کی کین سرکار دلاغ تھا پھر کون سی ایسی ہوا چلی کہ کچھ کے ساتھ ہندو ہو گئے کچھ مسلمان ہو گئے کچھ سکھ ہو گئے جس بھاجپا کے ویروت کسان سڑکوں پر بیٹھے تھے اسی بھاجپا کو ووٹ دینے کے لیے لائن میں کھڑے نہ جرائے نو جوان سڑک پر نوکھلے بھٹکتے بھٹکتے ناؤمید کے سمودھ میں گوتا کھارا تھا کنتو چنا میں وہ نئے جوز سے کہیں مسلم تو کہیں ہندو ہو کر ووٹ کرتا نہ جرائے تنگھال گریب ہو یا فراتے بھرتی بڑی بڑی گاڑی میں دوڑتا امیر ہر کوئی بھگوا اور لال رنگ کی ٹوپی پہن کر بھاجپا اور سپا کو ووٹ کرنے کے لیے آپس میں گتھم گتھا تھا کیا کسانہ اندولان میڈیکل سویدہ بیروزگاری کا چناوی مدہ نہیں تھا ان مدہوں پر کیا کسی نے ووٹ دیا یا ان مدہوں پر کسی کو ووٹ ملا یا بھاجپا نے ایسا کون سا تیر مار دیا یا اکھلیس میں ایسے کون سے سرکھا کے پر نکل آئے جسے ریج کر مسلم مدہ تا کانگریس بس پایا اور اس کو چھوڑ کر سرپا کی جھوڑی میں جا گئے انسانیت کے مرجانے سے پتھر ویے مانا فیلتے کو توڑ کر ایسے ہی کئی سوال یدہ قدہ سامنے آگ کھڑے ہوتے ہیں جس نیتہ سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے اس کا چیرہ چڑھ سفید ہو جاتا ہے اور جواب کے نام پر پڑھ لے جاتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اوہیس ساپ کی ایک کلپ دیکھئے جس میں وہ ایک نیز چینل سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں میں چپ فٹ کر دی میں تو میں تو دوزار انیس میں آپ کو پرستان سے بولا تھا کہ ایوی ایم غلط ہے ایوی ایم میں کچھ نہیں ہے دماغ میں چپ ڈال دی گئی ہے اسی بیس کی اوہ دیو چل رہا ہے ایوی ایم غلطی ایوی ایم کی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے غلطی جو ہے ایوی ایم کی نہیں ہے غلطی جو دماغوں میں دال دیا گیا ہے اسی طرح سے مایواتی جی کہتی ہیں مایواتی ایک لمبا پریش نوٹ پڑھ رہی ہے جب ان کی جوانی دکھاتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں کی چناؤں میں پورے یوپی سے ملے فیڈبیک کے مطابق جاتی وادی میڈیا اپنی انورت گندی ساجسوں پریاؤجیت مینے کیا ہوا مطلب سروی آدھی کارے کرموں ایبم لگا تار نیگیٹیو پرچار کے مادھیم سے خاص کر مسلم سماج بھاجپا بھروڈی ہندو سماج کے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں یہ پرچاریت کر کے کافی حد تک سفل ثابت ہوا ہے کی بی ایس پی بھاجپا کی بی ٹیم ہے تتھا یہ پارٹی سپا کے مقابلے میں کم مجبوتی سے چناؤں لڑے ہیں یہ خوب انہوں نے پرچار کیا جب سار میں کہیں تو ان کا آشہ یہ تھا کہ ان کے مددہ تک لوگوں نے دوسری پارٹی کے دلوں کے لوگوں نے بھہکا دیا ایک نے کہا کہ وی جے پی حدتہ میں آ جائے گی تو مسلم سپا کے ساتھ چلے گئی اور بھاجپا نے یہ کہا کہ سپا آ جائے گی تو گنڈران پھرچا جائے گا تو دلیت لوگ بھاجپا لیکن مائیواتی اچھا کون جانتا ہے پرورگام انہوں نے سوشل انجلیگ کی پرورگام کر کے سرکار تک بنائی ہے کے سوشل انجلیری 172 کیمت فوٹی کوڑی کے برامت ہر پانچ سو میٹر پر گرم پانی کا انتجام کرو کعوری آتریوں کے پیر دھونے کے لئے اور لنگر لگاؤ جگہ جگہ ان کے لئے بھوجن کے لئے بھی وستہ کرو اور میرا سرکاری ہیلیکپٹر بھی لے کے جاؤ سرکاری ہیلیکپٹر سے کعوری آتریوں کے پر پسو ورسہ کرو اور اگر کسی دنگائی نے کہیں کوئی کچھ سدھ پریاس کیا تو اس کا جواب بھی اسی ہیلیکپٹر سے دے دینا آپ سوچ رہی ہوں گے یا پروگرامی کیا ہے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ سے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے ہم اسے اسی کے انوصار یا اسی پروگرام سے اس کو پروگرام کرتے ہیں کسی طرح سے انسان کو پروگرام کرنا ہے انسان کو پروگرام کرنے کے لئے سب سے بیسک سوپٹوئر دھرم ہے جیسے کسی بھی لیپ ٹوپ کو چلانے کے لئے بیسک اپنیسنگی زیرورت ہوتی ہے جسے ہم وینڈوز ڈینیکس میکس یا اینڈوئی کے نام سے چلانے کے لئے بیسک اپنیسنگ کی نام کی بات کریں تو اس میں مکہ روح سے ابراہیمی کلیزن مائی سنالہ دھرم بہت درسل کمپوششن درسل آدھی ایسے دھرم ہے جن سے ہم لوگ سب کو پروگرام کرنا چلے مددے پر آتے ہیں جیدی ہندو مسلم ہی مددہ تھا تو پھر چناؤ کی جرورت کیا ہے جس چھیت میں جس کی سنگی اچال ہے جس میں دم ہوگا وہی بنائے گا ہم نے دم ہے ہم نے جن بھاون periods بھاکمان کا بھاکمانanthaد بنا دیا ہم بنا رہے ہیں کارے کر رہے ہیں جو اللہ برونٹے تھے کہ ایوڈھیا میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جو لوگ بولتے تھے کہ اگر ایوڈھیا میں حیصلہ آئے گا تو خون کی نتیاں بہیں گی کہاں گئے سب کہاں قائب ہو گئے ہم میں دن تھا ہم نے جو کہاں سو کر کے دکھا دیا دن کے کی چوٹ پر کر کے دکھا دیا کیا یوگی کی قابلت کیا کہ پریگ داروارڈرا اور مائیواتی کی جوگتہ کم ہے تو سمجھ لیجی یک پتہ ہی سچنا پھر کیوں دونوں مائیواتی اور پریگ داروارڈرا بگلے اور لومڑی کی کہانی کے پاتھ کی طرح بگلے کی چونس سے گرنے والے چاور گنجار کرتی ہیں یہ جو چناؤ ہے جب آستہ میں دو پروڑامرز چناؤ تھا اور دو طرح سے پروڑام لوگوں کا شکتی پردشن تھا یہ دو طرح کے لوگ تھے ہندو اور مسلم بہت 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 ہندو سے پروڑام لوگوں کو اپنے انگلوں پر نچا رہی تھی تو وہیں سپا اسلامیسٹوں کو جنجرات مان رہی تھی آج پہ نے جیت کے لیے دسکو سے میند کیا ہے لگاتار دیش بر میں پانی گرن کرتی رہی اکتر پردیش کا مکیاں خود بھاگوا جھنڈا تھا میں آسی بناب بھی اس کا جہ گوز کرتے نظر آتے ہیں وہیں سپا سنسطاپانی 6 دسمبر 1902 میں ٹھنڈ سے کم کپاتے کار سے وہ جسم میں گولیا چلوا کر اسلام سے پروڑام لوگوں کو یہ بروسہ دلا دیا تھا کیونکہ رہتے اسلام نام کوراں کو کوئی بھی مسان نہیں پڑھا سکتے تب سے سپا سنسطاپان کے پتر بھی پتا کے بنائے راستے پر چلتے رہے لیکن ان چناؤں میں جس طرح کی دیوان کی مسلموں دیکھی گئی بیسے ایک پہلے کبھی نہیں تھے لوگوں نے مسجد میں اکھلیس کے لیے نوار تک پڑھ لی اور جیت کی دعا مانگی سپا پارٹی کے جو محنت کی ہے اس میں کامیابی نصیب فرما سبا پارٹی کو ہر سیٹ پر سو فیصد کامیابی عطا فرما یا اللہ سمجھوادی پارٹی کو فل سیٹوں پر سو فیصد کامیابی عطا فرما یا اللہ اپنے شیادہ کو خورت بہمد سے وزیر اعلیٰ بنا یا آیا پر عدل و انصاب کرنے والا بنا یا اللہ خالد پرویش صاحب نے اپنی بیٹی کی دنیا سے رخصتی کے باوجود پارٹی کے لیے اور وزیر اعلیٰ بنا یا اللہ اس کو قبول فرما اور اپنے شیادہ کو وزیر اعلیٰ بنا یا اللہ خالد پرویش صاحب نے سبا پارٹی کے لیے جو محنت کیے اس میں کامیابی نصیب فرما سبا پارٹی کو ہر سیٹ پر سو فیصد کامیابی عطا فرما یا اللہ سمجھوادی پارٹی کو فل سیٹوں پر سو فیصد کامیابی عطا فرما دھرم یا مذہب پکرتی سے ایکسلیوز اور ایکسپینیس ایکسلیوز مطلب اور آپ ایک سر میں ایک ہی دھرم کو مان سکتے ہیں اور ایکسلیوز ارثات ہر مذہب کے ماننے والے خود کے مذہب کا وستار کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں مذہب کی اس پراکرتی کا فائدہ لوگ ستا یا طاقتور بننے کے لیے خوب کرتے ہیں آج سیکڑو یوٹیوب چینل ایسے ہیں جو دن رات ہندو کو پڑھا کریں تو دوسری طرف اتنے ہی یوٹیوبر اسلام کے پرساد میں لگے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہندو مطاند ہے تو اسلام سے پوڑام لوگ ہی کیوں نہیں ریسنل ہو کر یا سمجھدائی کا پرچہ دیتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اسلام کی تو نیو ہی اس بات پر پڑھی ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی درم نہیں ہے نہ ہی اللہ سے بڑا کوئی شور ہے اور ایک دن پوری کائنات پر مومنوں کا قبچہ ہوگا اور کافر پر اللہ عذاب آئے گا ان کی پوڑامی تو اور بہتر ہے اور ان کو کسی کے دوارہ پوڑام کرنے کی جہویت بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامی قرآن سے پوڑام لوگ اس دنیا کو تجھ سمجھتے ہیں اور ہر کام جنت پانک لے گا جب آپ دیکھئے کہ میں ایک مسلمان ہوں میں ایک مسلمان ہوں اللہ اور میرا عقیدہ یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کا بھی خدا ہے اللہ ہندووں کا بھی خدا ہے جو مسلمان نہیں اللہ سب انسانیت کا خدا ہے اللہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے مانتے ہیں اس بات کو آپ مانتے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے نا ہمارا ماننا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی انصاف کریں گے اور اللہ جب عشر کا میدان کھڑا ہوگا تو اگر کوئی رائے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اس کا سلا دے گا کوئی رائے برابر گناہ کرے گا تو اس کا اللہ کے پاس اس کو جواب دینا ہے یہ میرا عقیدہ ہے اب آپ بولیں گے سمبیدان میں یہ کہاں سے ہے بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں سمبیدان میں کہاں سے آیا ہے سمبیدان میں جس کو بابا صاحب امبیت کر نے بنایا اس کا پریامبل میں لکھاوا ہے لیبرٹی آف تھاٹ اینڈ ریلیجن یعنی آزادگی مجھے اپنے مذہب پر اس کی عقیدے پر چلنے کا اختیار دیا گیا ہے کانگریس کو دلی سے ہٹانے میں ستہ سال لگے تھے اگر یہی حال رہا تو بھاج پاکو گردی سے ہٹانے میں سو سال بھی کم پڑ جائیں گے یا پارٹی تب ہی ستہ سے بے تھکل ہو سکے گی جب اسلام سے پوڑام لوگوں کا ورچت سواب ہو جائے گا یا پھر اسلام سے پوڑام لوگوں کی جن سنگیا ہندو سے زیادہ ہو جائے گی اس طرح کانگریس کے بعد بھاج پاکو لوگ کند کے تابوت میں آخر کی پر ہو گئی ہے اس لئے کمر کھول لو توفان کی آہاٹ ہو چکے خلافت آندولن کو سو ورچ گزر چکے ہیں پر ان ورچوں کے نیچے آج بھی لاوہ سے دھدکتے وہ چھن دبے مل جائیں گے جن کی راک سے بنی شاہی سے بھارت کے بٹوارے کی پٹکت ہوئے گے خلافت آندولن ہندو مسلم وہنے ساتھ ساتھ میں درڑا تھا کنٹریہ آندولن کسی مقام تک نہیں پہنچ پایا اور تلکستان میں خلیفت قتم کر دی گئی اس سے مسلم اگر ہو گئے مسلموں کی بھیٹ ہندو چڑھنے لگا ہندو کے قتلیاں ہونے لگے دس جار زیادے ہندو اسلامی کا ٹھٹتا اور راجنیتی کی بھیٹ چڑھ جائے اسٹینلے والپورٹ نے اپنی پرستک جنہ آف پاکستان میں لکھا ہے خلافت کے خاتمے پر پورے بھارت میں جہاں تاہاں مسلمانوں نے ہندو پر غصہ بھارا ہتیا دسکرن جبرن درمان پران انگ بھنگ اور پورے اتیچار کی پورے خلافت آندولن کے دور کی پرک کرنے پر آشریہ ہوتا ہے کہ کس طرح کانگریس کے نیتاؤں نے آندولن کی بڑے پیمانے پر لیپک ہو گیا کہا جاتا ہے اس سمیں ہندو مسلموں پڑی درار انیس سو ستانیس تک آتے آتے اتنی بڑی ہو گئی کہ بھارت کا بھی باجر تک ہو گیا انیس سو چھالیس کے چناؤں میں مسلم لیگ نبی پر تیسد مسلم سیٹے جیتی تھی اور جندہ نے بھارتی باجر کی مانگ رہا جب کانگریس نے ان کی بات نہیں مانی تو دیس میں دنگے سرو ہو گئے اتحاس کے انوسار نہرو یا کاندی دیس کا پٹوارہ میں چھتے نہرو کے شکدوں میں ہم ہتیا سے ہاتھ نہیں ملانے جا رہے ہیں نہ ہی اسے دیس کی نیتی تیہ کرنے کی اجاتیتی دیں مانی گاندی جی نے بائے سرائے سے بات کرتے ہوئے کہاتا اگر بھارت خون سے نانا چاہتا ہے تو یہی ہوگا کنتو ہنسا کے آگے آدم سمرپن سے اراجتا لیتا ہے کنتو نہرو اور گاندی کے بیان کام نہیں آئے اور نفرت کی تلوار نے بھارت کا ایک سیر اور ایک باجو ہی نہیں کٹھا اس سمیں لاکھوں لوگوں دلے گرے دیکھتے ہی دیکھتے دیس کے ہر حصے میں تباہی کا منجر تھا گود میں کھیلتے بچے گود سے چھین کر آگ میں جھوک دی گئے ناو ترونیوں کو کھلنے سے پہلی مسل دیا گیا مرنے والوں کی چکے کانوں کو چھینتی رہی پر کوئی کچھ نہیں کر سکا آج بھی سب راج نیتک دھار آئے اور دل خلافت آندولن سے بھارت عباجت تک کے کانی کی چرچہ سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے سامنے جندہ لاس آخری ہوئی کیونکہ ہر دل اس پاپ کا بھاگی دار یا اس کا مہنپوس اس دل دل میں گرے تک دھسا ہوا ہے پچھلے پچھتر ورسوں میں راج نیتک دلوں نے لوگتنت کی چھپر میں انگرد سراغ کر دی ہیں جن سے ہر چناؤں میں لاوہ ٹپکتا ہے جو دیش کی سانتی اور سمرستہ کو بھٹے کی طرح بھون دیتا ہے دوسری طرح کچھ دلوں نے مذہب نامک دیتیا کو خاد پانی دے کر اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ کسی کو معلوم نہیں ہوئے کب ہا ہا کاری دیتیا سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اس لئے سطر مک کی طرح گردن جبیر میں ڈال کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا ابھی تو اس کا سامنا کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا دیش کی ہو رہی الگ الگ ترے کی پرامیں کو روبنا ہوگا اور ایک کومن پرام بنا کر سب سمان وچاہ دھارہ سے ہمیں سب کو پرام کرنا ہوگا جس سے ہم سب سانتی سے اور سمسطر نہیں سکیں نمشکہ نمشکہ